اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کے آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انائیتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعائیں اور نکتمننائیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں فریزی ڈرائے اور ہیر فال کی کوئی کریمیڈی ہے میتھی دانا ہے یعنی فینوگرک سیت ہے تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون لیے ہیں اور تقریباً 2 کپ اس میں میں نے پانی ڈال کر 2 کپ پانی ڈال کر اس کو جب وائل آئے گا تو اس کو کور کر کے تقریباً 25 منٹ اس کو کک کیا ہے میڈیم فلیم پر رکھ کر بہت لو فلیم بھی نہیں کر دینا پھر اس کا چولہ بند کر کے اس کو اچھے سے تھنڈے ہونے دینا ہے اور پھر یہ جو میتھی کا ووٹر ہے اس کو ایک سپری بوٹل میں ڈال لینا ہے یہ تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون تھی جو پک پک کے پھول کے شاید 10 ٹیبل سپون کے برابر ہوگی ہے اور ابھی یہ جو ووٹر ہے یہ سپری بوٹل میں ڈال کر اس کو اس طرح سے سر کے پارٹ کر کے اس کو اچھے سے لگانا ہے بالوں میں ویٹ کر لینا ہے بالوں کو نا تو سپری بوٹل سے اچھے سے یہ سپری ہو جائے گا اور پھر جو بال ہیں اس کو مینیمم 2 گھنٹے اور میکسیمم 4 سے 5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور پھر مائل سے شیمپو سے بال دولیں اور چاہیں تو اس کو ویک میں دو دفعہ تین دفعہ یوز کر لیں ڈپینڈ ہے کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے آپ فرس یوز میں ہی آپ دیکھیں گے کہ بال جو ہیں وہ ڈینڈرف اس کی ختم ہوگی ہیر فور رکے گا اور بالوں میں شائن آئے گی ابھی دیکھیں رات کے یہاں پر گیارہ بجریں ہیں اور میں مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹی ہوئی تھی کہ یہ واشنگ مشین ختم ہو تو پھر میں اس کے کپڑے جو ہیں یہ میں نکال کر جاؤں گی ورنہ ساری رات اگر واشنگ مشین میں کپڑے رہے ہیں تو واشنگ مشین میں سمیل بہت بری آنی شروع ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ واشنگ مشین کا ڈور اور ڈیٹرجن ڈور جو ہے یہ میں اوور نائٹ کھول کے رکھتی ہوں تھوڑا سا اس میں جو کمفرٹ ہے وہ رہ گیا ہے لیکن وہ نیکس واش ہوگی تو وہ نکل جائے گا لانڈری جو ہے وہ میں آفٹر سیون پی ایم جو ہے کپڑے دھونے کے لیے ڈالتی ہوں اور چاہے ایک واش ہو دو ہو اور کپڑے جو ہیں وہ دھول جاتے ہیں صبح آج کل جیسے اتنی اچھی دھوپ لگ رہی ہے تو ان کو دھوپ میں ڈال دیں اور یہ جو ٹروزر میں نے روپالی سے مگوائی تھی اس میں پاکٹ بھی ہے اور اس کے پانچوں پر اس طرح سے ڈیزائن بنا ہوا ہے اور ابھی تقریباً صبح کے نو بجے ہوں گے کپڑے دھولے ہوئے ہیں اور میں ان کو دھوپ میں ڈال دوں گی اچھا یہ جو میں نے کپڑے روپالی سے مگوائی تھے یہ جو کمیز کا کرتی ہے اس کی پرائیس ساڑھے آٹھ پاؤنگ تھی تو اس کی اوریجنل پرائیس یہ نہیں ہے یہ کپڑے سیل پرائیس میں میں نے مگوائی ہیں ان کی اوریجنل پرائیس جو ہے وہ زیادہ تھی جیسے یہ ٹروزر ہے یا یہ جو دوبٹا ہے تو ان کی جو ایکچول قیمت تھی وہ کافی زیادہ تھی تو سیل پرائیس میں یہ کم پرائیس پر لگے ہوئے ہیں بہت سے کپڑے روپالی پر جو ہیں وہ سیل پرائیس میں کم پر لگے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں میں نے دوبارہ سے باسکٹ جو ہے بری ہوئی ہے کیونکہ آگے بڑید بھی آنی ہے تو اس دفعہ میری کوشش ہے بڑید پر بھی لون کے ہی کپڑے جو ہیں وہ پہنے جائیں گے کیونکہ ویدر ایسا ہے نا میں زیادہ تر اوکیزنل ویئر ہی پہنتی ہوں تو وہ پھر بعد میں پہنے نہیں جاتے ہیں ویسے کہ ویسے ہی پڑے رہتے ہیں تو میری صلاح یہی ہے کہ میں لون کے ہی کپڑے جو ہیں مگواؤں گی بہت زیادہ گرمی رہی ویکنڈ پر تو دعا کہہ رہی تھی کہ فلودہ نے کہنا آ رہا تھا تو اس میں وہ تکملنگا ڈالتے ہیں نا کہتی وہ جو چھوٹے چھوٹے سیڈ ہوتے ہیں وہ بنا دیں اور اس میں سوئیہ بھی ہوتی ہیں میں نے کہا فلودہ کیوں نہیں بول رہی تو کہتی مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہنا ہے تو کہتی وہ جس میں چھوٹے چھوٹے سیڈ ہوتے ہیں نا وہ بنا دیں تو میرے پھر چینل پر اس کی ریسپی بھی ہے تو وہ نکال کے اس نے مجھے دکھائی میں کہ یہ ایک حال ہے میرے بچوں کا تو یہ ایمان بنا رہی ہے ایمان بنا رہی ہے اس کے لئے میں نے یوز کیا ہے تھوڑا سا کنڈینس ملک ڈالا ہے تھوڑی سی سوہیاں اور ڈرائی ملک پاورڈر اور اس میں پستے بادام اپنی مرضی سے ڈال دیں اور تھوڑا سا تکملنگا جو ہے وہ ڈال دینا ہے تھوڑا سا ہی دودھ ڈالا ہے تقریباً دو سے تین کین میں نے اس میں کنڈینس ملک کے ڈالے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی کافی یہ اُبلنا شروع ہو گیا ہے تو دعا کہہ رہی ہے میں نے ابھی اس کو ٹیسٹ کرنا ہے جب یہ اچھے سے ٹھک ہو جائے گا اس کو تقریباً بیس پچیس منٹ لگے ہیں پھر اس کو میں نے اچھے سے تھنڈا کیا ہے اور تھنڈا کافی زیادہ جب یہ ہو گیا ہے تو اس کو اس طرح سے فوڈ کنٹینر میں ڈال کر میں نے فریز کر دینا ہے کیونکہ اوور نائٹ بنا کر تو فریج میں رکھ دیں ابھی فریج میں رکھا تو اس نے لنچ تک اچھے سے تھنڈا نہیں ہونا ہے تو فریزر میں میں رکھ دوں گی اس طرح سے ابھی دیکھیں کافی روم تمپریچر پر تھنڈا ہو گیا ہے تو اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی چونکہ موسم گرمی کا ہے اور اچھی خاصی ارلی سمر اور یہاں پر آیا ہوا ہے اور فلودہ آئس کریم یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور میں یہاں پر بینگن کا رائتہ بنا رہی ہوں یہ ڈائیلوٹ جوس ہے جو میں اس طرح جگ میں پانی ڈال کر اس کو اب میں فریج میں رکھ دوں گی مکس کر کے اس طرح یہ تھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور بچے جو پیتے رہتے ہیں اچھا اس طرح یہ جو میٹھے جوس ہے یہ مجھ سے پیئے نہیں جاتے ہیں مجھے وہ جو گریپروٹ والا ہے وہ تھوڑا اچھا لگتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ میں نے پینا ہی پینا ہے اس طرح میٹھا شربت کوئی پی لوں تو مجھے اور زیادہ پیاس لگتی ہے اور ابھی دیکھیں یوگرٹ لیا ہے اس میں خرادنیا پیاس ڈالا ہے اور سارے بینگن میں نے لائن اپ کر کے اس کو اس طرح سے کٹا ہے اس سے یہ ہے کہ اس میں جتنا بھی ایکسس اوئل ہے وہ سارا نکل جائے گا یہ دیکھیں کیونکہ وہ زیادہ تھے اور جب ان کو پریس کر کے کٹ کیا ہے تو جتنا بھی اس میں فرائی کرتے ہوئے اوئل تھا میکسیمم نکل گیا ہے اور تھوڑا سے اس میں چار مسالہ ہی ڈالنا ہے آپ اس میں کیوکمبرٹ مارٹر بھی ڈال سکتے ہیں سالٹ کے انگریڈینس جو ہوتے ہیں تو میں اس کو بس اسی طرح بناوں گی چونکہ موسم کافی گرمی کا ہے تو میں نے ایک دن پہلے چکن تک کا مسالہ ہنڈی بنائی تھی اور میں نے رات کو ہی یہ تندوری چکن ونگ میرینیٹ کر کے رکھ دیئے تھے اب اس کو میں ائر فرائر میں ہی بنا رہی ہوں کیونکہ یہ زیادہ تھے تو میں نے بعد میں سوچا مجھے ان کو بڑے ہوون میں بنا لینا چاہیے تھا ایک دفعہ ٹری میں لگا کرنا تو ائر فرائر ہے تو ٹھیک لیکن تھوڑی چیز کے لیے ہے میں نے تقریباً تین دفعہ اس کو جو پورشن میں بنایا ہے اور جب یہ سارے بن گئے تو چارکور کا اس کو افیکٹ لگا دینا ہے میں نے جو سالن بنایا تھا ایک دن پہلے وہ رول بنا کر ہی کھاتے ہیں کچھ چیزیں جس طرح کھائی جاتی ہیں ویسے ہی عادت پڑھ جاتی ہے بچوں کو تو یہ دیکھیں میں نے حالانکہ تندوری چکن بنایا ہے لیکن انہوں نے جو چکن تکہ مسالہ ہانڈی تھی اسی کے رول بنا کر کھائے تو ابھی آئس کریم جو ہے وہ یہ کلفی والی آئس کریم بھی ہے لیکن بچوں کو نا یہ ونیلہ ہی اچھی لگتی ہے حالانکہ مجھے ونیلہ آئس کریم اتنی اچھی نہیں لگتی اور وہ رول بہت زیادہ آئس کریم کھانے کا مجھے شوق نہیں ہے ابھی جیسے موسم گرمی کا ہے تو فلودے کے ساتھ جو یہ کلفی آئس کریم ہے یہ ہی تھوڑی سی میں کھاؤں گی اچھا یہ جو پاکستانی سٹور سے یہ مینگو پستے اور کلفی کا آئس کریم ملتی ہے اس میں میٹھا بہت زیادہ ہے اور میٹھا فلودہ اور یہ میرے کام دیکھ لیں میں کس میں کھانے لگی ہوں روح افضہ جو ہے یہ پچھلے سال کا لائے ہوا ہے اور یہ ابھی تک چل رہا ہے کیونکہ اگین اس طرح کے میٹھے شربت ہم نہیں پیتے ہیں مجھے یا دعا کو ہی شوق ہوتا ہے اس طرح کبھی کبھار تھوڑا بہت یہ جو بھی کلفی کے ساتھ ہم کھا رہے ہیں تو یہ اس کے یہ جو کنٹینر ہے نا اس کا یہ جو آئس کریم کا ہے یہ بڑا ہی سخت قسم کا ہے مطلب یہ بند نہیں ہوتا بڑا ہی ٹائٹ قسم کا اس کو بنایا ہوا ہے عمومن جلدی سے جو یہ جیسے وہ دوسرا ہے آئس کریم کنٹینر وہ جلدی بند ہو جائے اس کے اوپر مکے مارنے پڑتے ہیں پھر بند ہوتا ہے یہ دیکھیں ترہا میرے کام یہ نہیں بند ہوتا مجھے بڑا گصہ چاہتا ہے اس کے اوپر فورد سٹوریج کے لیے بھی صحیح ہے یہ اور یہ میں نے اس گڑوی میں آئس کریم فلودے والی کھا رہی ہوں اور اس کے اوپر تھوڑے سے پستے بادام ڈالیں ہیں اور باہر دوپ میں بیٹھ کر میں یہ کھاؤں گی ایکچول دوپ نہیں ہے ہم نے امریلا لگائی ہوئی ہے تو گھر کے اندر بیٹھنے سے اس طرح باہر بیٹھیں تو تھوڑی سی تھندک لگتی ہے جب چھاؤں میں بیٹھیں یہاں پر گھورے لوگ دوپ میں بیٹھتے ہیں ہم سے تو خیر نہیں بیٹھا جاتا کیرٹ اور اورنج جوز یہ ہفتے میں ایک دو دفعہ پی لینا چاہیے کیونکہ گاجروں کی تاثیر تھنڈی ہے گرمیوں کا موسم ہے تو بجائے میٹھے جوز پینے کے اس طرح سے جوز پی لیا جائے اور کیرٹ جوز جوز ہے وہ ویسے بھی ہیلتی ہے آئرن کے لیے کافی ہیلتی ہے یہ دوک اس کو ویسے ہی کھانا چاہیے لیکن ویسے نہیں کھائی جاتی تو بی اونس تو جوز بنا کر جوز ہے نا اس کو پی لینا چاہیے اور یہ ابھی کیرٹ اور اورنج کا جوز بنا کر میں اس کو فریچ میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو اور یہ شام کے وقت بنایا ہے اس کو میں نے فریچ میں رکھ دینا ہے پھر نیکس دے ہم اس کو پییں گے اچھا یہ سکاف جو ہے یہ میں مالٹا سے لے کر آئی تھی مجھے اس کا رنگ بہت ہی اچھا لگا بہت پتلا سا کپڑا ہے اس کا نا لیکن وہاں پر اس طرح کے بہت ہی اچھے سے سکاف تھے پرفیوم کا پوچھا کہ میں نے ڈریسنگ ٹیبل پر کون کون سے رکھیں ہیں یہ پیسکل موربیٹ ہے یہ فلاور روز فلاور جیسی اس کی خوشبوخ ہے اور یہ بھی روز کی ہے آٹوگراف ہے جو کہ آئی تینک مارک سپینسر کا ہے اس کی بھی روز جیسی خوشبوخ ہے گرمیوں کے لیے یہ پرفیوم صحیح ہے اور یہ جسٹ پنک ہے یہ نیکسٹ کا ہے اور اس کی بھی روز جیسی ہی خوشبوخ ہے لیکن بلیو می تینوں روز ہی ہیں لیکن ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ان کی فریگرنس ہے اور گرمیوں کے لیے یہ صحیح ہے کچھ پرفیوم سردیوں کے ہوتے ہیں کچھ گرمیوں کے ہوتے ہیں اور یہ گرمیوں کے لیے صحیح ہے یہ پاکوخ ہے یہ یونی سیکس ہے یعنی میل فی میل دونوں ہی لگا سکتے ہیں اور یہ ہم نے فلائٹ سے لیا تھا اس کی خوشبو جو ہے وہ تھوڑی سٹرونگ سی ہے سردیوں کے لیے صحیح ہے لیکن آج کل بھی لگا سکتے ہیں اور یہ جیسپر کونرن ہے اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور یہ کینڈڈ فلاور ہے یہ بھی نیکسٹ کا ہے یہ سردیوں کے لیے ہے کیونکہ اس کی خوشبو کافی سٹرونگ سی ہے اور یہ کوکوخ ہے شنیل کا جو میں نے بلوسم سے ڈوپ مگوایا تھا کوکو کا وہ کوئی اور ہی کوکو تھا لیکن وہ میں نے واپس کرا دیا کیونکہ ریٹرن نیبل ہے تو کیونکہ وہ اس کی خوشبو نہیں تھی اور ویسے بھی اس کی خوشبو مجھے اچھی نہیں لگی تو میں نے کہا میں ایسے ہی رکھوں اس کو نا تو میں نے واپس کرا دیا یہ جو بلیک والا ہے یہ بھی نیکسٹ کا ہے اچھا جو اس طرح کی تیسٹر ہوتے ہیں ان کی خوشبو بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے بنیسبت ایکچول پرفیوم سے یہ گریٹ کا پرفیوم ہے جو کہ ڈوپ ہے یہ کردستان سے لے کر آئے ہیں کیسر اور اریجنل سے بہت میچ کرتی ہے کیونکہ کیسر کو یہ بہت پسند ہے یہ یوز بھی کرتے ہیں اس کی جو ایکچول پرائس ہے یہ جو گریٹ ہے اس کی ٹو نائنٹی فائی یعنی تھری ہنڈر کا یہ تھرٹی ایمل یا ففٹی ایمل جو ہے وہ تھری ہنڈر پاؤنڈ کا ہے اچھا یہ جو سپیکٹر پرفیوم ہے یہ ایمان کردستان سے لے کر آئی ہے میں بہت امپریس ہوئی ہوں اس کی خوشبو سے ابھی جو میں نے آپ کو پرفیوم دکھائیں وہ سارے ایک طرف ہوں تو یہ اکیلہ ہی بہت اچھا ہے اس کی میٹھی سی خوشبو ہے ان دونوں میں سے اگر کوئی چوز کرنا ہو تو میں یہ پرفیوم چوز کروں گی میں بہت امپریس ہوئی ہوں اس کی خوشبو سے ہیوی نہیں ہے سٹرونگ نہیں ہے اور رچ بس جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے مسلسل آپ کو خوشبو آ رہی ہے اپنے پاس سے ایک ریل چلتی ہے if you have this use this if you have this use this تو بہت سے پرفیوم زارہ کے جو ہیں وہ ڈوپ میں ہیں جو ہائی سٹریٹ کے پرفیوم ہیں تو ایک یہ اورچٹ تھا اور ایک گارڈیا تھا یہ میں لے کر آئی ہوں اور ان کی خوشبو بھی فلاور جیسی ہے بلکل بیسی ہی ہے جیسے کہ نیکسٹ کے پرفیوم ہیں تو فلاور جیسی خوشبو ہے ان کی تو if you have this use this اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو بھی چاہے use کر سکتے ہیں لیکن یہ پرفیوم جو ہے یہ بہت ہی اچھا ہے آکیسر کے فرینڈ جو ہیں وہ جاتے رہتے ہیں کردستان تو میں نے کہا ان سے نا یہ اور مگوا دیں یہ بہت ہی اچھا پرفیوم ہے آپ اگر میرا چینل دیکھتے ہیں اور اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی تھمز اپ بٹن ضرور پریس کریں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ